السلام علیکم کروں السلام علیکم کروں آج تو آپ کی آواز بھی نہیں نکل رہی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے نا نہیں چلو میں اسلام کرتی ہوں السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پر میرے بچے بلکل ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرے بچوں کے لئے دعا کرے گا اچھا کہ میرا یہ بیٹا ہے یہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے تو پریز آپ اس کے لئے دعا کیجئے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ آج اس نے بہت زیادہ اولٹی موشن کی ہے نا بہت زیادہ اولٹی موشن کی نا آپ نے ہے نا وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو آپ ہے نا آپ ٹھیک ہے آپ کی طبیعت نہیں نہیں ٹھیک ہے چلیں دوائی کیلئے چلیں اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ہسپیٹل چلیں چلو اب میں نے آپ کو کپڑے پنا دیا ہوں ہسپیٹل چلتے چلیں کیا بات ہے آج آج صبح صبح اٹھے اور آپ نے موشن کی اولٹی کی کیا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی اولٹی اور موشن کی اور کتنے کپڑے خراب کی یہ صبح سے اس نے اتنے کپڑے چینج کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس کے اولٹی اور موشن سے کپڑے خراب کی اس نے کیونکہ اس سے بہت زیادہ اولٹی اور موشن ہو رہے تو اب میں اس کو دوائی کیلئے لے کر جا رہی ہوں سادیک سکول سے آئے تو انہیں سائل کو ہسپیٹل لے کر جاؤں گی لیکن ابھی اس کی ٹیچر کی کول آئی ہے سادیک کی بھی دوائیت خراب ہو چکی ہے تو اب میں سکول جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ سادیک کو کیا ہوا ہے اب ایک طرف سائل بیمار ہے اور دوسری طرف سادیک بیمار ہے تو پریشان ہو گئی اب دیکھ کر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو چلیں چلتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سادیک کو اسکول سے لے لیا کیونکہ اسکول کے وہاں پر میں نے شوٹ نہیں کیا اچانک سے مجھے ٹیچر نے جلدی سے کول کی کہ سادیک کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو میں جلدی سے باگ کر گئی اور دیکھا تو یہ اُلٹی اس نے بہت زیادہ کی تھی تو ٹیچر نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو گھڑ لے جائیں تو میں فورن سے وہاں پر شوٹ نہیں کر بھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے شوٹ میرے ہاتھ میں اس کی پینٹ اس کے اندر ہے تو اس نے بہت زیادہ ماں پر اُلٹیاں کی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور اتفاق ہمیں اچھ بھی اُلٹیاں ہو رہی ہیں اور اچانک اس سے بھی ہو گئی تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو لے کر جاتی ہوں دوائی کے لیے پہلے تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں تو پھر ایک دوکٹر کے پاس آ چکی ہوں اپنے دونوں بچوں کو لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ ہی تک دوکٹر بھی نہیں آئیں یہ دوکٹر کروئے ہیں تو یہ جیسے ہی آئیں گے تو میں ان کا چیکپ کر رہا ہوں گی کیونکہ اسے بہت زیادہ اُلٹی ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ کمزور ہو گئے اور ساتھی کیلئے یہ ہاتھ میں ٹھیک ہو جائیں اور آپ دوکٹر کے پڑھائیں تو جاتے ہیں یہ دبائیاں دونے کے لیے دیکھ سکتے ہیں اوریچ میں دیجئے گا بھائی اور اس کو تین ٹائم دونے یہ دیجئے گا بھائی سکتے ہیں صحیح صحیح اور میں دیکھ جا رہی ہوں شاتے پہے کے ساتھ ہمارے پڑھوس میں رہتے ہیں تو ان کا بہت کو شکریہ کیونکہ میرے بچے کی بہت زیادہ دبیعت خراستی اور وہ بہت زیادہ تینشن میں تھی اور گر میں کوئی خواب ہی نہیں تو مجھے لے کر وہ ضروری جانا کر کیونکہ سائل کو بہت زیادہ موشن ہو رہے ہیں اور میں بڑے اشان ہوتی تھی اس لیے مجھے جانا ضروری کر کیونکہ آپ دیکھنے گر میں جا رہے ہیں اور یہ شادر بہت زیادہ بھی جا رہی ہیں گھر پر اب میں گھر پر آپ کو بہتا ہوں سائل کی تعلیت کے ساتھ اب میں دبائی لے کر آ چکے ہیں اور گر میں جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی بڑی گلی ہیں ہماری تو اتنی بڑی گلی سے میں پیدل آئی ہوں سائل کو لے کر اور ابھی میں نے اس کو یہ ہوتا رہا ہے اور اب گھر پر جا رہے ہیں تو آرام سے آپ سے گھر میں بات کروں گی سائل دروازہ کھولو کھولا تو ہوئے میں کھول کر گئی تھی جلدوازی میں پڑھو سے ان کو کی کر گئی تھی کہ میرا گھر دیکھیں نا اس میں ڈانوں اچھا چلو جلدی سے پیو پہلے آپ اس میں پی رہے تھے اب اس میں پی رہے ہو اب جیسے ہی میں گھر پر آئی ہوں تو ہمیں اس کو دوائی دے رہی ہوں یہ پی رہے کیونکہ ڈوکٹر نے کہا ہے کہ یہ پانی آپ اسے خاص طور پر بار بار پلائیں کیونکہ یہ پانی اس کے جسم کے پانی کو کم نہیں کرے گا اور یہ پانی اس کے جسم کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب اس میں بہت زیادہ یہ دیکھیں اسے لگ رہے کہ اس کے پورے جسم کا پانی نکل چکا ہے تو ڈوکٹر نے کہا کہ ڈریپ لگانے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ پانی پلائیں تو میں پلا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ ساری دوائیں جو پہلے ہی بتا چکی ہوں وہ سب پلاؤں گی اور پلانے کے فوراں باہ دی جی بیٹا ڈالوں تو یہ تو مجھے بنانی ہے نی یہ پورڈر والی ہے یہ کیسے ابھی سبر ایک سیکن پیرے یہ بنا لیتے ہیں چلو یہ بنا لیتے ہیں اپنے دوائی لے لی آپ تو دوائی کے بہت چور دوائی دونوں بچوں کو دے دیئے جل سے جل سبہ سات بجے یہ بیمار ہو گیا اسکول میں یہ بیمار ہو گیا دونوں ایک کٹھا بیمار ہو گئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اب چلو چھوڑو مجھے تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ دیکھ سکتے ہو میں آئی ہوں ہوں اسپیٹل سے تو میں نے اپنا نکاب اب آیا کچھ بھی نہیں اتارا ابھی شیشے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ سب بھی مجھے اتارنا ہے اور میں اتی زیادہ پریشان ہوں کہ نہ میں نے اپنے نکاب اتارا ہے نہ بھائیہ تو اب میں فریش ہو جاتی ہوں اور پھر آپ سے بات کرتی ہوں گھر کا پورا کام بھی میرا بکھرا پڑا ہوئے صبح سے میں اپنے بچوں کے پیچھے ہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گھر پورا پھیلا ہوئے یہ دیکھیں اور اب میں جلدی سے کام کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرے دونوں بچے اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے ان کو اٹی موشن ہو گئے وہ چھوٹے کو تو اب فیور بھی ہو گیا ہے تو میں نے ان کو دبائی بغیرہ دے دیئے اب وہ اللہ کا شکر ہے تھوڑے بہتر ہے لیکن پھر بھی آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ میرے بچے جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور میں آج زیادہ شوٹ بھی نہیں کر پائی کیونکہ میں بہت زیادہ بچوں کے لیے پریشان تھی اور ابھی بھی میں اپنے بلوگ کو یہیں انٹ کرتی ہوں اور بس آپ بھی آپ سب بھی اپنا بلوگ زیادہ خیاد رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میرے بچوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا اور تک تک کے لیے اللہ حافظ